مرحبا عز للحام مدین وشکرہ فوز للشاہ و کرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و اہل بیت تیبین المعصومین المظلومین الذینہ اذهب اللہ عنہم رسزا و تحرہم تطغِرًا اللہ! اللہ! والذینہ در حسین میں یہ سلسلے کی آخری تقریر ہے کل سے آپ کو زحمت دی جائے گی ایک اور پاردہ میں جو العلم کے نام سے جانی جاتی ہے پانچ مجالس کا سلسلہ مہا بھی ہوگا اور ہم گویا اپنے کلام کو اربعین کے دن ختم کریں گے جو موضوع گفتگو یہاں ہے وہ ایک آیت کے زمن میں ہے سورہ آراد کی لیکن اس کا مہور اور اس کا مرکز یعنیوں سمجھ دیجئے کہ نفتہ فکر میں نے اپنے پیش نظر رکھا کہ کسی انداز سے ہم اس خدوے کو کہ جو نربار یزید میں دیا گیا ہے گویا اپنی صورت کے ساتھ آپ پر پہنچانے کی عزت حاصل کریں یہاں یہ بھی بتلانا ضروری ہے کہ عجیب عجیب طرح سے اس خدوے کے اثارات ہیں کہ جن کو علماء نے درک بھی کیا ہے اور نقل بھی کیا ہے اور یہ وہیں ممکن ہے خاص طور پر بچوں کو دہن نشین کرنا چاہیے کہ اے کلام اگر کئی رخ لیے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مبنی بشبہات کلام ہے بلکہ وہ آپ کی فکر سے تقاضی یہ کرتا ہے کہ جس دور میں بھی رہو اور جہاں بھی رہو اس کے اثر کو سمجھو اس کی فکر سے ہماہنگ ہو جاؤ اور یہ دیکھو کہ تمہارے مہاشرے میں اس خدوے کا اثر و نفوز کیا ہے ورنہ تو بات سے بعد اگر نکلے تو یہ کہنا کافی ہے کہ ایک مرتبہ کا خدوہ تھا وہ وقت میں محدود ہو گیا ایسا نہیں ایسا نہیں اس نے وقت کی باؤنڈری سے تجاوز کیا ہے یعنی یہ وہ کلام ہے کہ جو متجاوز ہوا ہے حدود وقت سے یعنی اس نے اگر یوں کہیے کہ اس نے وقت کی تنابوں کو سمیٹ لیا اور آواز کو اس نے باقی رکھا ہے علمِ طبیعت کے پونے والے یہاں بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آواز کے معنی طبیعت میں کیا ہوتے ہیں آواز کی رفتار طبیعت میں کیا ہوتی ہے فیزکس پونے والے حضرات باہر ہے کہ میں خود ایک طالب علم ہوں ان کو معلوم ہونا چاہیے مخصوص چیکٹرز آپ کے پاس قائم کر دی جاتے ہیں مونوانے مثلا روشنی پر ایک چیکٹر آپ کو بلے گا پورا اور اس میں آپ پھر تہبتہ دفتروں کریں بقین ہی آواز کے تعلق سے بھی آپ کو طبیعت میں علمِ طبیعت میں ایک سبق کو پونہ ہوتا ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں اور آپ کا تعرف وہاں پر اس نظریے سے ہوتا ہے کہ آواز ہے کیا آواز کی کیفیت کیا ہے آواز کی ماہیت کیا ہے آواز میں صلاحیت کیا ہے تینوں چیزوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں آواز جس طرح نور کی رفتار کو بتانے والوں نے بتایا انہوں نے مائلز میں محدود کر کے اس کو تیہ کرتے ہیں گو کہ آنے والے وقت نے ان تجربات کو بھی پیچھے چھوڑ کر نئی رفتار کو معین کیا یہ کہتے ہوئے کہ میڈیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے یا یہ رفتار کو تیہ کرنے کے لیے کسی چیز کی رفتار کو آپ تیہ کر رہے ہیں تو اس واسطے کو بھی سمجھو کہ درمیانی واسطہ کیا ہے جتنا ٹرانسلیوسنٹ ہے اس میں رفتار کچھ اور رہے گی جتنا ڈینس ہے اس کی رفتار کچھ اور رہے گی واسطے کے معنی علمِ تملیات میں ہیں دنیا مانتی ہے اس لفظ کو یا نہیں مانتی مجھے دلچسپی ہے وہ ذریعے کو نہ مانے وہ واسطے کو نہ مانے وہ وسیلے کو نہ مانے طبیعہ کے علم نے تو کہا ہے کہ واسطہ بہت ضروری ہے یعنی اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھا جائے کہ وہ کس واسطے سے گزرے تو کیا اثر منتفت کری یہ آپ کے پاس دار ہے کہ علوم نے ہمیں بتایا ہم نہیں تعلیم بچے بہتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو علوم ہونے چاہیے فقط یونٹ آف ٹائم میں رفتار کو تینی کیا جاتا ہے جب تک کہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ دیکھو تو صحیح کہ میڈیم کیا ہے اب رفتار اس کے تعلق سے کہا ہے خاص اس طلع کو استعمال کیا کہ میڈیم اگر الاسٹک ہے تو آغاز کی رفتار کچھ اور ہوگی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندقیت ہو صلاحیت ہو قبولیت کی کہ جہاں قبولیت کی صلاحیت ہی نہ ہو تو وہاں آواز کو آواز نہیں ملتی فلسفہ نہیں ہے یہ گفتبو گر رہا ہوں میں آپ سے فقط اس لیے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس طرح سے چیزوں کو دکھ کرتے ہیں ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کا طریقہ کچھ اور ہمارے علیاء کسی اور طرح سوچتے ہیں وہ زمانے میں قید کر کے سوچتے ہیں ہم نے کبھی ان آوازوں کو زمانے میں قید نہیں کیا جہاں اللہ ہم نے ان آوازوں کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ زمانے سے ماہ وارا جانا ہے بہت بلند سمجھا ہے تب ہی تو اثر ہے تب ہی تو اثر ہے دوسری چیز اسی تعلق سے یاد رکھئے کہ آپ بھی کہیں کہ ہاں بھئی صحیح ہے ایک لہر کی ضرورتش آپ سانگریز بھی کہتے ہیں بلکل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جس کو کہ علماء طبیعت کے علماء نے کہا حرارت بھی معنی رکھتی ہے تو دو چیزیں جو تیہ ہوئیں آواز کے تعلق سے یعنی کہ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے اس آواز پہلی جیز آپ کہیں گے واسطہ دوسری چیز آپ ہیں حرارت تو اب میرے لیے آسانی اس میں یہ ہوئی کہ جب میں نے اس میں غور کیا تو مجھے بڑا اتمنان ہو اس لیے اتمنان ہوا کہ اگر تو واسطہ وہ ہو کہ جس میں ملائمت ہے تو قلب سے بہتر اور کونسا واسطہ بنتا ہے یعنی شقاوت نہ ہو ملائمت ہو کسی پیغام کے اثر انگیز ہونے کے لیے اگر شقیل قلب ہے تو پیغام نہیں پہنچتا لیکن اگر وہیں ملائمت ہے تو پیغام آسانی سے ایبزورب اس کو قبول کرنا کہتے ہیں وہ کر لیا جاتا ہے اور جس شئے کو میں نے حرارت کہا دنیا اس کو سینٹی گریڈ یا فیرن ہائٹ میں تبدیل کر کے دیکھ رہی ہے نہیں یہاں ایمان کی حرارت چاہیے اگر ایمان کی حرارت موجود ہے اور دل میں نرمی ہے گوشہ نرم ہو دونوں صورتیں باقی ادر رہ جاتی ہیں تو آواز کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں اب ایک ایسی آواز جو حرارت حسین ابن علی لیے ہوئے ہو جسے ایمان کی حرارت کہا حدیث موجود ہیں کہ قیامت تک مومن کے دل میں یہ حرارت رہے گی جسے آپ کہتے ہیں نتیجہ شہادت حسین ابن علی کی صورت میں یہ معلوم ہونا چاہیے مستدرک حاکم میں جس کو حد درج کیا کہ یہ قیامت تک کے لیے وہ حرارت ہے جو مومن کے دل میں باقی رہے گی تو یہ ہے حرارت حرارت حسین ابن علی اور جب یہ حرارت تیپ آ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ہاں اس کو ایک میڈیم کی ضرورت ہے اس کو ایک واسطے کی ضرورت ہے وہ واسطہ غیر نہیں ہوتا وہ آپ کا اپنا قلب ہوتا ہے جسے قلب سلیم کہتے ہیں قلب سلیم کا مطلب کیا ہوا قلب سلیم کا مطلب کیا ہوا ایسا قلب کہ جس نے اپنے آپ کو حضور پرورددار جھکا دیا ہو بغرزِ طاعت بغرزِ اطاعت تو یہ دونوں چیزیں جب تیہ ہو گئیں تو اب اس کو سامنے رکھ کے جب آپ اس قدوے کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ متاثر سے وہ ہوگا کہ جس کے دل میں حسینی حرارت ہو اور جس کے دل میں شقاوت نہ ہو تو معلوم یہ ہو ہے کہ اب آڈینس محدود بھی ہو گئی اور لا محدود بھی ہو گئی دونوں صورتیں ہیں دونوں صورتیں ہیں اس میں امکانات دونوں ہیں دونوں امکانات ہیں محدود اس لیے کہ چیزیں معین ہیں لا محدود اس لیے کہ قیامت تک کہ امکانات موجود اب یہ قدبہ رکا نہیں ہے اسپیس اور ٹائم میں یہاں تک نہیں آگا یہ رکنے والا قدبہ نہیں تھا یہ پیغام رکنے والا نہیں تھا اور جب رکنے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے اثارات کو قائم کیا اور یہ اثارات ایسے قائم ہوئے کہ آواز بھی کوفے میں جناب زینب نے پہنچیں نہیں ہیں دربار میں آواز پہلے پہنچ گئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آواز نے سفر کیسے کیا جب آپ کہتے ہیں یہ آواز دیا پھر آپ کو ان منازل سے کیسے گزارا یہ تیہے کیسے ہوئی آواز آپ کہہ رہے ہیں کافلے نے سفر تیہے کیا یہ سنتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں آواز نے سفر تیہے کیا اس سے پہلے کہ یہ پہنچتیں ان کی آواز پہنچ گئی اور وہ آواز یعنی آپ دیکھئے وہ بھار سے سن رہے ہیں آپ سنتے ہیں ممنون احسان کہ آپ سن رہے ہیں کہ جہاں اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس بے چینی میں دیکھئے سکہ کے کوفہ کا ماحول کچھ اور ہے شام کے بازار کا ماحول کچھ اور ہے سکہ کے کوفہ میں چونکہ آواز ابھی بلند نہیں ہوئی تھی تو اشتباہ تھا بہت اشتباہ تھا کون ہے کون ہے کہ اسلام دشمن ہے یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں یہ وہ ہیں جو حکومت وقت کے خلاف ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکومت طلب کرتے تھے یہ وہ ہیں جو استحقاق جتلا رہے تھے گویا کے یعنی اتنے امکانات ہیں ابھی آواز کو بلند نہیں کیا لیکن ایک مرتبہ جب فقط اتنا کہا ہے وہ ماحول جو کوفہ کا ماحول ہے اور یہ کہا اس کت باموش ہو جاؤ تو جس نے یہ آواز بلند کی تھی اس نے پورے ماحول میں پہلے تو ایک ویکیوم کو کریئٹ کر دیا ساری آوازوں کو خارج کر کے اپنی آواز کو بلند کر دیا اس طرح سے علم بنتے ہیں یہ دوسروں کے ساتھ خلط ملط ہو کے نہیں بنتے یہ کسی اختلاف کے نتیجے میں نہیں بنتے تم بھی کچھ رکھ لو ہم بھی کچھ لے آئیں ہم بھی حصہ ڈال لیں یہ لفظ اس ڈکشن میں نہیں ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہم حصہ نہیں ڈالتے ہم اپنا حصہ نہیں ڈال ہمارے پاس نسب العین ہے ہم جو چاہتے ہیں اس کو نسب کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کو نسب کرتے ہیں تو کسی سے منصوب کرتے ہیں اور جب کسی سے منصوب ہوتا ہے تو پھر وہ نمائع ہوتا پھر وہ نمائع کسی خاص جہر میں نہیں ہوتا کسی خاص زمانے میں نہیں ہوتا قیامت تک کیلئے ہو جاتا یہ اصول ہے یہ اصول ہے جس میں ہم جی رہے ہیں ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری آواز آوازوں میں ایک آواز نہیں ہے جو کسی سماعت کی متمنی ہو رہی ہے نہیں تمہاری آواز ہی ہی نہیں ہے سماعتوں کی بھیڑ میں یا آوازوں کے حجوم میں آپ کی آواز نہیں ہے تب سے پہلے تو آپ ویکیوم کیریئٹ کر دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں تہارتِ عمل آپ کبھی بھی کوئی کام کرتے ہوئے آپ کے طریقہ آپ کے ابوجت کا طریقہ ان سے سمجھئے ان سے پوچھئے کہ تہارتِ عملی کا مطلب کیا ہے کہیں گے کہ ایسا کرو کہ پھر تم کرو کوئی اور نہ کرے اور جب تم کرو کوئی اور نہ کرے تو ماہول کو اپنے لیے سازگار بناو تاکہ چتنے بھی یعنی پولیوٹینٹس ہیں ان کو دور کرو ان کو نگاہ دیں ان کو اپنے سے الگ کرو جب وہ الگ ہوں گے یعنی خباستوں کو دور کرو تاکہ تہارتوں کا مسکن بنیں خباستیں رکھ یہ تہارت کا تصور نہیں کچھ یہ بھی رہے گا اور کچھ یہ بھی مل جائے تو وہاں تہارت پیدا نہیں ہوتی جہاں تہارت پیدا نہیں ہوتی تو وہاں کیا ہوتا قبولیت ہی نہیں عمل میں عمل ہی مقبول نہیں ہے مشہور بہت ہوگا شہرت بہت ملے گی قبولیت نصیب نہیں ہوتی اسی لیے مشہور اور مقبول کے معنی میں فرق ہے اس کو متبادل الفاظ کی صورت میں استعمال نہ کی جائے یہ مشہور تو وہ مقبول یہ گفتگو نہیں ہے شہرت کچھ اور ہے قبولیت کچھ اور ہے اور مقبول وہ کرتا ہے کہ جو تہارت کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اب آپ اپنے مرتبے کو سمجھ گئے تو وہ کہاں سے نزبت ہوئی ہے باپ کو اس آواز سے ہوئی جس نے سکہ کے کوفہ میں سب کو خاموش کرنے کے بعد اپنی آواز کو بلند کیا وہ ابھی یہاں بلند کیا قریب میں دربار ہے عبید اللہ ابن زیاد کا پہنچی نہیں ہے آواز پہنچ گئی اور آواز جو پہنچی تو لا محالہ اس نے جب اپنے بالمقابل پایا تو بے اکتیار اس نے پوچھا کیفہ سنے اللہ بے اقیق الحسین بلکہ ایک اور انداز ہے کہ تم نے کیسے کیفہ رائیتی سنے اللہ بے اقیق الحسین یہ خدا کا فیصلہ جو تمہارے بھائی کے حق میں نمائی ہوا ہے بتاؤ تم نے اسے کیسے پایا ابھی کربلا سے سفر کیا ہے کوفے کے بازار سے گدری ہیں دربار میں پہنچی ہیں مگر آواز پہلے پہنچ چکی تھی اس نے کہا ایسا سوال کیا جائے تاکہ کم از کم یعنی اگر دل کو تکلیف ہے تو اور تکلیف عذیت اگر ملتی ہے تو ملا کرے اور عذیت ان کو دو وہ اپنی نیت سے سوال کر رہا ہے یعنی اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ سوال کس سے کر رہا ہے اللہ کے تعلق سے سوال قائم کیا کہ بتاؤ خدای فیصلہ حسین ابن علی کے حق میں جو ہوا ہے تم اس کو کیسے دیکھتی ہو تو کہا ما رعیتو اللہ جمیلہ یعنی آپ آکے دیکھ رہے ہیں یہ لفظ جمیل کہا استعمال کیا ہے آپ جمال اور کمال یہاں سن کے بیٹھے ہیں وہاں لفظ جمیل ما رعیتو اللہ جمیلہ صبر جمیل نہیں کہا ہے میں نے اس سے حسین فیصلہ وہ اس جواب کی توقع کر رہا تھا جس کا پورے کا پورا گھر مارا جائے اجاؤ دیا جائے تباہ کر دیا جائے برباد کر دیا وہ لفظ جمیل کو صبر جمیل کے ساتھ اگر کوئی سامنے والا بھی کہنا خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے تو کھل جاتا ہے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھو کے بیٹھا ہوں اور یہ صبر جمیل کا مطالبہ کر رہے ہیں یا صبر جمیل کے عنوان سے تسلی و تشفی دے رہے ہیں خدای عنوان ہیں یہ اس کے باوجود دل و دماغ آپ کے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ لفظ صرف لفظ رہ لاتے ہیں جس کو جو کرنا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے کسی کو رونا ہے تو وہ روتا چلا جائے کسی کو سینہ کوبی کرنا ہے تو وہ سینہ کوبی کرتا چلا جائے گا جس سے جس کی جتنی محبت اور اس کے نتیجے میں اتنا ہی اظہارِ عقیدت یہ در ڈگریز ہیں نا یہ تو نہ علمونا چاہیے آپ تو اب اس کے ذیت میں یہ جواب کی جو توقع نہ کرتا ہو اس کو یہ جواب دے دیا قصہ وہاں خاتم مطلب یہ ہے کہ تم جو عمل کر کے بیٹھے ہو اور تم سمجھتے ہو اس عمل کے نتیجے میں مجھے تم عذیت دو کہ بطلا کر چطلا کر یہ میرے پروردگار کا فیصلہ ہے حسین کے حق میں اور میں نے اس کو اس منزل کمال پر پایا کہ اس کا جمالِ خداوندی ہے جو نظر آتا ہے اس فیصلے میں خدا کا جمال آپ جمال کو فوراں حسن سے ملا دیتے ہیں مگر اس جمال کو رکھ کے دیکھئے کہ اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا اس میں حمد بھی ہے جرعات بھی ہے اس میں شہامد بھی ہے شہاتت بھی ہے یہ عجیب فیصلہ یہ عجیب فیصلہ انسانوں پر ایسے اسانداز ہوا یہ آلال ابھی یہیں کی تھی یہ آواز پہنچ گئی شام اور بتانے والے نے جا کے بتا دیا کہ اس طرح سے آئی ہے دربار میں تو کس کو اب کوشس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے زینب کو یا یزید کو یہ کوئی میں تحلیلِ خُدوہ جیسے تحلیل نفسی ہوتی ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں میں صرف بتلا رہا ہوں آپ کو آپ کو معلوم ہے نا حکمرانوں تک بات پہلے پہنچتی ہے پیغام میں تو بات ہوئے ہیں اسی اعتبار سے پھر اس ٹیٹیجی بنتی ہے کہ شام کے ماحول میں ہمیں کس پیغام کو جاری کر دینا چاہیے تاکہ ان کے اثرات ٹوٹیں ہمارا اثر آئیں ہو مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے خلاف کیا کر رہا ہے اس نے امومیت کے ساتھ فیصلے کو کیا جبکہ معاملہ خصوصیت کہاں ملتا ہے اس نے یہ کر دیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں پہ اثرات کو منفی اثرات کو پھیلانے تو وہ تو واقعات کے سامنے ہیں کہ ایک شیخِ قبیر مردِ بزرگ نے کیا کیا توہین کیا پیانت کیا امامِ ذرول عبدین کے سامنے ہاں اس نے کہا وہاں اس نے کیا کہا تم نے دیکھا تمہارے بھائی کے ہف میں کیا کیا اللہ نے یہاں وہ اس ٹیٹیجی کے تحت کہ جس میں بات کو پھیلایا گیا کہ یہ آ رہے ہیں کچھ خارجین انہوں نے خروج کیا اور یہ حکومت چاہتے تھے تو اس کے اثر میں آکے کسی مردِ شیخ نے یہی تو کہا تھا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَلَكُمْ وَأَحْلَكَكُمْ تعریفِ اللَّهِ کی جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں ہلاکت کے حوالے کیا ہلاکت سخت جملے ہیں یہ مگر وہ کہ جو اسیر ہے اسیر جس کو کہتے ہیں گرفتارِ بلا امتحانوں میں گرا ہوا اس نے کیا کہا اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا صحیح تو اپنے جگہ صحیح مگر اتنا بتا دے دیکھیں آپ کو میڈیم کی بات ہو رہی ہے تو اتنا بتا دے تُو نے قرآن پڑا ہے یعنی واسطہ ہم میں اور تجھ میں قرآن ہے اگر اس میڈیم سے تُو نہیں گزرائے تو نہ تیری کوئی فہم کے معنی ہے تیری فراست کے کوئی معنی ہے نہ تیری تلاوت کے کوئی معنی ہے یہ ہیں آپ کے پاس وہ اسواق جو ان ایام میں آپ کو دہرانا چاہیے مطالبہ کرنا جائیے زاکرین سے کہ اس عنوان کے تحت ایک رخ سے گفتگو کریں ایک لفظ لے لیں اور اس پر گفتگو کریں آپ کہیں گے دس دن نکال لیں تو اب وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے شپاس ہے کہ اس نے قتل بھی کیا حلاق بھی کیا وَقَدْ قَطَعَ قَرْنَ الْفِتْنَةِ عَنِ الْإِسْلَامِ اسلام سے یعنی اس جاڑ کی بیغ کنی کر دی کہ جس فتنے کو تم اسلام میں داکل کر رہے تھے انہیں کتنا سخت معاملہ ہی ہے مگر اتنی ہی پولائٹنس ہے انگریزی کہ اللہ اسے بہر رہے ہیں آپ گئی دفع استعمال کرتے ہیں اتنی ہی مورا نرمی و ملائمت کہ اے شیخ کو یہ بتا کہ تُو نے قرآن کو پڑھا ہے اور اگر تُو نے قرآن کو پڑھا تو تین آیتوں کا حوالہ دیا تین سورے آپ کو معلوم ہیں پہلی آیت سورہ شورہ سے لیں قربہ کے مطابق دوسری آیت بنی اسرائیل سے لیں حق قربہ کے مطابق تیسری آیت احضاب سے لیں تثیر کے مطابق اور ان تین آیت ہم پہچانے جائیں گے اور ہم پہچانے نہیں جائیں گے یہ آئینہ ہوئی ہیں آیتیں ہمارے تعلق سے ہم اس میں نظر آئیں گے دیکھیں فرق نہیں یہ فرق ہے یہ آیتوں سے پہچاننا کچھ اور ہے آیتیں آئینہ بن گئیں تو ہماری سورتیں نظر آئیں گی وقت تین آیتیں پڑھو قرآن کو کنڈینس کر دینا چلیے ایک اور لحظ کہیں آپ کو کوئی ابریس ڈیورشن نہیں ملتا قرآن کا کنڈینس ڈیورشن نہیں ملتا لیکن کہتے ہیں نا سمٹ کیا ہے کھل جائے تو کائناہ سمٹ کیا ہے تو نکتے میں میکنے یہ ہے نا یہی تو کمال ہے اجازت قرآن کی اب وہ پھیلے کائنات بنے تو بھی یہی نظر آئیں سمٹ کے نکتے میں آ جائے تو بھی یہی نظر آئیں کسی اور کی سورت بھی نظر نہیں آتی کسی اور کی سورت بھی نظر نہیں آتی یہ پھیلے تو یہی پھیلے اتنی وسعدی اور سمٹے تو ایک نکتے نکتہ تحت البا یہ تعرف بنا یہ تعریف بنا اسی کی معرفت درکار ہے یہ تینوں لفظوں کو ذہن میں رکھئے تعریف تعرف معرفت اور یہ آپ تک پہنچیں وہاں دین آیتوں کا حوالہ دے کے کہاں کہاں اتنی مرکبہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور ان آیتوں کو کئی کئی مرکبہ پڑھا ہے مگر معنی آشکار نہیں تھے آپ دیکھئے آپ اس روایتیں موجود ہیں وہ مرد کوئی لفظیں مرد استعمال کر رہا ہوں کسی جوان کا تذکرہ نہیں ہے شایخ کا تذکرہ نہیں مرد بزرگ کا تذکرہ پیر بزرگ کا تذکرہ شایخ قبیر کا تذکرہ اس اس طرح سے وہاں کے پاس مقاتل میں یہ دکھے ہوئے لب ہیں جو دھورا رہا اور وہاں پھر انہیں دیا کہ نہیں ہم تو نہیں بڑا ضرور ہے آج سے پہلے یہ بات میرے علم میں نہیں تھی یارہ ہیجری اور اکسٹھ ہیجری ابھی پچاس برس ہوئے ہیں پچاس یہ چودہ سو برس ہم آگے آگے ہیں کتنے وہ حالتوں میں ہوں گے پچاس برس صورتیں نظر آ رہی ہیں ہرے اسی گھر میں کوئی جبریل آیا کرتا تھا یہی تو گھر ہے یہ جو دار آئے وہی ہے یہی تو گھر ہے جس پر پیغام لانے والا پیغام لاتا تھا انہیں کو تو دیکھ رہے ہیں ارے بھائی جس جس زینب کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے نا سنِ ولادت معلوم ہے ایسا تو نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے پانچ ہجری سنِ ولادت ہے رسول کے ہاتھوں میں آنے والی بچی کس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے وہ نواسی ہے وہ بیٹی کی بیٹی یعنی آپ سمجھ رہے ہیں جو بڑا حراز ہاتھوں میں آتی ہے نام دینے والا نام دے رہا ہے اگر وہ نام دینے والا نام دے رہا ہے تو قرآن کو تو آتا ہوا اس نے دیکھا نا گیارہ ہجری میں کیا عمر ہوئی جناب زیادر کی آپ کہیں گے کمس کم چھ براز جبکہ ہم اس گھرانے کے تعلق سے عمر کو موضوع نہیں بناتے کبھی ہمارے پاس موضوع نہیں بناتا کہ کیا عمر رہی ہوگی ہم نے گفتب نہیں کرتے اس لیے کہ یہ عمر سے ماورا بستیاں ہیں ان کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے ہے نا جس کے آپ ہنتظر ہیں جس کا انتظار آپ کیے جا رہے ہیں وہاں کبھی کسی نے بیٹھ کے گھنٹی کیا انگلی پر آپ کتنے برس کے ہو گئے ہیں یہ ہماری سائیکی نہیں ہے یہ ہماری نفسیات ہی میں نہیں ہے ہمیں پہلے دن سے بتایا ہی نہیں گیا یہ سکھایا ہی نہیں گیا کسی لیے قائدے کے تحت نہیں ہم ویسے بھی اپنی نشستوں میں کسی کیومر دریافت نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہاں آکے ہم کو نہیں پتا چلا امریکہ میں کہ کسی کی تلقہ نہیں پوچھتے کسی کی عمر نہیں پوچھتے ہم معلوم ہیں تمہدم کے معانی کیا ہے نہ معلوم ہے تہذید کے معانی میں کیا ہے اس لیے کہ بزرگی باعتبار اس سنوں سال نہیں ہوتی ہے تعلق ہی نہیں ہے سنوں سال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کمال سے تعالق ہے اس کا اگر کمال ہے اور نتیجے میں کوئی کرامت ہے تو تم ہی بزرگ ہو لیکن کچھ بھی نہیں نہ کمال ہے نہ کرامت ہے مگر ہم تو بڑے ہیں ہماری تم فقط یہ نہیں ہے پہلے بھی بھی کرو ہمیں تسلیم بھی کرو ہمیں مانو اسی لئے ہمارا مسئلہ رہتا ہے عمومی فکر کے ساتھ ہمیشہ ہماری پرخواہش نہیں ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں اصولی مسئلہ ہمارا رہتا ہے تم یہ کہہ رہا بربنا ہے ہمارا تعظیم کرو ہم کہہ رہے ہیں بربنا ہے بزرگی کریں گے اب دونوں میں اگر اتنا فرق آ گیا اتنا درمیان میں خلی جا گئی ایک ڈیلتہ آ گیا درمیان میں میں کہاں سے آپ کی رسپیکٹ کروں میں کیا کروں میں توہین نہیں کروں گا کیوں اس لئے وہ عذاب مہین وہاں تیر ہے توہین آمیز عذاب وہاں تیار کر لیا گیا ہے میری توہین سے کیا وہ کم ہو جائے گا نہیں انتہائی ہے انفینیٹی والی منزل ہے اس کے تو اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ کہیں کہ یہ دیکھئے کہ یہ گفتگ ہو رہی ہے تو وہ مرد ہو کا بزرگ اور یہ بے شک ہو چوبیس برس کا وہ مرد ہو بزرگ اور یہ ہو چوبیس برس کا تُو نے قرآن پڑا ہے تُو نے ہمیں کب دیکھا قرآن میں یہ بتا ہم تو قرآن میں نظر آتے ہیں اور ابھی تین ہی آتے ہیں تو وہاں اُسن نے کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اُسن نے اپنے رخصات پر تماشے مارے اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں پردگاہ کی باردہ ہمیں توبہ پیش کرتا ہوں اور مر کے ایک مرتبہ اس سے پوچھا اسی نوجوان سے جو رسن بستا ہے کہ تُو بتا آپ کہ میری توبہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی حضورِ خداوندین میں طائب ہونے والا چوبیس برس کے لڑکے سے مر کے پوچھتا ہے کہ تُو بتاؤ کہ یہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یعنی تین آیتوں میں سمجھ میں آ گیا نمائندہ الہی یہ ہے سمجھ میں آج تک نہیں ہے پوچھو بازار میں سمجھ میں آ گیا یعنی حال بگرگوں ہیں پرسان حال کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اگر جب یہ پیش کر دیا تو اس نے کہا کہ بس یہ بتائی ہے کیا میری پاؤں باقبول ہو گئی تو وہاں بھی یونیورسل ٹرث پیش کر دیا اگر تُو تائب ہوتا ہے دل سے خلوص سے تیری توبہ قبول یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے اس طرح کی مفتبو نہیں ہوگی تُو نے اگر اخلاص ہے دل کے خلوص ہے دل کے ساتھ تُو نے اگر توبہ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے تو توبہ تیری ہو گئی ہاں ہم زمانے تب تیری یہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا قیامت میں تُو کیوں کیوں تُو نے ہمارے حق کو پہچان سباہ اللہ سباہ اللہ حق کو پہچان آپ دیکھ رہے ہیں حق کو پہچان اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطالبہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم عجر زائر نہیں کرتے ان کا جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں یہیں تو ہموان کی آیت ہے سباہ اللہ سباہ اللہ ہم عجر کو زائر نہیں کرتے جو اصلاح کرتا ہے ہم اس کے عجر کو زائر نہیں کرتے ایک اکاونٹ ہے جس میں تمہارا عجر ہے کہ جمع ہو رہا ہے اور تمہیں اختیار دیا جائے گا کہ تم اس کو اب استعمال کرو اپنے حق میں اصلاح کر چکے ہو عجر تمہارا رہنے والا ہے ہاں شرط یہ ہے کہ کتاب سے تمسک باقی رہے اور کتاب کی عملی شکل نماز کو قائم رکھو یہ تقریر ختم اسے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ہوگی کہ جہاں آپ کو کچھ نظر ہے اور وہ کیا نظر ہے یہ پورے اثر کو لے کے جس کی آواز کوفر میں چلیے اور جب پہنچی ہے پہنچی ہے دربار میں میں اسی موضوع کو میں نے خیل اگل پائی دن میں محسوس کروں گا اس لیے کہ میں خود ناتمام اس کو محسوس کر رہا ہوں اور میں کسی عنوان کو ناتمام نہیں کر سکتا ہوں فاسٹ آف ہے کس بی بی کے تعلیو اس لیے کہ ہم کو مو دکھانا ہے ہم کو مو دکھانا ہے عنوان کو ناتمام رکھ کے یعنی آپ کسی خجالت سے نہیں ملیں آپ جب ملیں گے تو اس طرح ملیں گے کہ بی بی جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا یہی تو ہے یہی تو سالیت آئے میں نے بیٹھے ہوئے اور میں ہوں نبی کی نواسی جس کو تُو نے کھڑا رکھا ہے یہ وہ نواسی ہے جو کہتے ہیں مدینے میں جب چلی ہے تو ساٹھ کنیزوں کے حلقے میں ظرف ہے اور مجھ سے سن لیں کہ تُو وہم کا مارا ہوا تُو گمان کا ستایا ہوا تُو زن و تقمین میں مبتلا کیا ہوا اور تُو اللہ کے قول کو بھولا ہوا یہ ممزل یہاں ہے نا کل کی تقریر سے مجھے مقدم میں وقت لے لیا میں مگر ضروری ترین وقت جب یہ ہو گیا تو عجیب فترہ کہتی کہا کیفا یرتجی مراقبت من لفظ فو ہو اکباد الاس کیا میں دل سوزی غم گساری کی توقع اس سے کیسے رکھو جس نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہو کہا نبت لحمہ من دماغ اس شہدہ تمہارے بھڑوں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا اور تمہارا گوشت پوسٹ ان کے خون کو پینے سے اگا یہ خود بیر میں ایک عجیب منزل ہے جہاں پہ یہ فقرہ ہے کیسے توقع کروں ان سے دیکھئے وہ بہت سنیے تقریر دیکھ میں قلب تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں کہ شکاوت نہ ہو ملائمت ہو دل میں کیسے توقع کروں اس سے جس نے جس کے بڑوں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہو اور اس خون سے ان کا گوشت پوسٹ اگا ہو میں کیسے توقع کروں دل سوزی اور غم گسار یہ فارسی تراجب میں یہ دو لفظ موجود ہیں بڑے عام لفظ ہیں اردو زبان میں مستعمل ہیں دل سوزی غم گسار یعنی جو غم ہے اس کو باٹ لینا ایک ایک کا مونس بنے غم خار بنے ایک ایک کو اس طرح سے جیسے دل دوزی کی جاتی ہے ویسے کرے میں کیسے توقع کرو آپ یہ کہیں گے چودہ صدی پہلے جس نے اس شخص کو آج کی استعلاح میں جو سیویر سائیک آٹک مینٹل علم میں گرفتار ہو جس کے لئے عمال میں پوری سٹڈی ہے پوری سٹڈی اس کو کیا کہتے کینی بیلزم عمال پوری سٹڈی ہے کون ہوتے ہیں یعنی کینیبل کس کو کہتے ہیں کینیبل کہتے ہیں آدم خور اور گھر سنی انسان متواہش کو کینیبل کہتے ہیں بظاہر انسان بباطن وحشی درندہ چولہ چولہ سو برس پہلے دربار میں جو فطرے استعمال کیے اس پہ آج سٹڈی ز کنڈکٹ ہو رہی ہیں آج یہ احسان ہے جناب زینب کا یہ احسان ہے بھئی آئیس اے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے کینیبل کی تاریخ ڈیو ملین سال پرانی ہے آفریقہ میں اس کی بات میں بات آرہی ہے مجھے نہیں ملو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے مگر ملو یو اگر آخری جو ڈیٹیٹر جس کو ایدی امین کے نام سے چاہتے ہیں جو ریناؤنڈ کینیبل رہا یعنی جو آزا بدن کو کھائے وہاں یہ آج تک کی تاریخ انگوزشتہ صدی تک کی تو بات میں لے آ رہی اور بی بی کیا کہ رہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے مزرگوں کے کلیجے کو چبایا میں کچھ نہیں کہتا میں وقت یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جہاں شقاوت قلبی ہے اور جہاں حسین جا رہا ہو تو کیا میں ڈیڈیوز کروں کہ یہ وہی سے سلسلہ شکاوت کا چل رہا ہے کہ جیسا کہتے ہیں انہیں کے بزرگ تو نہیں تھے کہ جن کے گوشت اور پوسٹ اگے ہیں اس خون سے جو بہت کے دن حمزہ کا کلیجہ جبا کے کھانے والے تھے آج آپ کو اثرات ملتے ہیں ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ سٹڈی کنڈک کر لیں ہو سکتا ہے آج سے سو ورس کے بعد ایک زمانہ آئے کوئی بچہ بچی آگے بڑھ کہ کہ ان کے دل میں حسین سے شکاوت ہے یہ شکی القلب ہے زیاد ٹریس کرو ان کو کہ یہ کہاں سے ملے ہو ہے بہت عجیب بات شاید تھوڑا سا وقت سے پہلے گفتوگ ہو گئی آج ہمارے پاس شاید وسائل نہیں لیکن یہاں جس مل پہ بیٹھے وسائل ہی وسائل ہیں آج آپ اگر اپنے پروجیکٹ کو سے ان کا تعلق نہیں ہوتا سٹڈی سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو ہو سکتا اجازت بھی ملے ہے تو تم موضوع بحث بنانا چاہتے ہو کہ حسین دوستی حسین دوستی حسین دشمنی یہ دشمنی ایسے پیدا ہوتی ہے کہ 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 کسی نے ان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے تھے لیکن بہت عجیب بات حمزہ پہ تو آپ روٹ جائیں گے وہ حج میں لیکن ایک سی پھجری کو کیسے بھول جائیں گیا کیا حسین کا جس نے سر کٹا ہوگا اس کے ہاتھ حسین کے خون میں نہیں بھیگے ہوں گے کیا جس نے حسین کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑایا ہوگا ان سموں پہ حسین کا خون نہ لگا ہوگا وہ گھوڑے کہیں گئے نہیں ہوں گے ان پہ کوئی اور سوار نہیں ہوا ہوگا کیا خیال ہے آپ کا ایک عجیب بات ہے عجیب رخ ہے اس لفت نہیں سنا ہوگا عزاز ہے شاید افتقار ہے کہ میں ملائمت دل میں نہیں ہے اس ذکر کے تعلق سے نرمی قلب میں نہیں ہے اس ذکر کے تعلق سے اور شقاوت علمی اور عملی کا کوئی مظاہرہ کر رہا ہے تو لا محالہ پڑھے لکھے ازہان کو سوچنا چاہئے کہ تاریخ میں ایک پی بی تھی جس کو شہزادی ذینب کہا جاتا تھا وہ دربار میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہی تھی حاکم وقت سے کہ میں تجھ سے دل سوزی ہو غم گساری کی توقع کیسے کروں یہ غم غم باٹنے کی تجھ سے توقع کیسے ہو جب کہ تیرے بزرگوں نے تیرے بڑوں نے میرے بڑوں آپ کو اس خون میں جو ان کے کلیجے کا خون تھا اس کو اپنے دہن تک پہنچا ہے ہم محدد شیرازی نے کہا ہن بنت اطبا ابن ربیع یہ نام ہے اس شخص کی دادی کا جس کا حوالہ دے رہی ہیں یہاں دربار میں حوالہ دے رہی وہ یہ کہہ محدد شیرازی صاحب روزت ال احباب یہ کتاب کا نام ہے انہوں نے لگ دیا کہ اس نے باقع دگی سے وہشی کو یہ اسائنمنٹ دیا کہ تو حمزہ کو گرا تو کہتے ہیں کہ ایک سمجھئے کہ وار انسٹرومنٹ کہہ لیجے ایکوپمنٹ کہہ لیجے اسلحے کی ایک صورت لیجے اسو کہتے ہیں ہربا وہ نیزے سے چھوٹی ایک چیز ہوتی ہے بڑی پوائنٹڈ چیز وہ اس کا چلانے والا پھینکنے والا اس نے مارا ناف میں لگا یہ موقع شرازی پڑھنے کی ضرورت ہے اور کہا کہ اس کے نتیجے میں بل کھا کے گر رہے اور ظاہر ہے کہ جب گرے تو شہدت انتہا میں یہ کون جا رہا تھا گنیا سے جس کو جس کو جس کو اسد اللہ بھی کہا اسد رسول اللہ بھی کہا خود رسول نے سید شہدہ کہا اس کے خون میں ہاتھوں کو رنگین کیا سینے کو چاک کیا کہتے ہیں جگر کو نکالا اسی لیے آپ کہتے ہیں جگر کھانے والی ہندہ نکالا کہتے ہیں محدث کہتے ہیں کہ چبایا نگلا نہ جا سکا اگل دیا گلے کا ہار وغی دیا یہ ہے آپ حیران ہوں گے آپ کے گذشتہ صدی کے بڑے محقق شبلی نوانی انہوں نے سرف نظر کی اس پورے واقع کی آج اہل سنت کے اس کو شبہ میں بدل کی کہا ممکن ہے ایسا ہوا ہو ممکن ہے ایسا ہوا ہو بات یقین کی حد تک نہیں کی جا سکتی کہ تعریف کو بدلنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں یعنی اسٹیبلش فیکٹ کو بدل دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے فرق اس لئے نہیں پڑا شبلی کے کہنے سے فرق نہیں پڑا اس پورے بات کو انڈوس کر دیا جناب زیاد اللہ 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 بات کچھ بات کر رہے سیرت نومان لکھ رہے ہیں وہ رسول کے تعلق سے وہ لکھ رہے ہیں آپ تو حجیب آپ رہے بات کرتی ایک دفعہ کا جھوٹا اس لئے ہمارے پاس محدث کے لئے بڑی کھڑی شاہ ہے جھوٹ کہہ دیا اب تم کچھ بھی کہہ دی رہو باقاعدگی سے لکھا اپنی کتاب میں انہوں نے کہا کہ صرف نظر کیا ہو اور جب صرف نظر کیا یعنی انہوں نے اس کو معنی نہیں سوال لیکن موجزہ ہے کہ جناب زینب نے دربار میں اس کو نہ صرف یہ کہ فیکٹ کے طور پر ایویڈنٹ کر دیا اس فیکٹ اور ایسے کر دیا پوسٹ اگاہ ہے ضروری نہیں کہ وہ رحم مادر میں اس وقت ہو اب یہ جینیالوجی اور جینیٹک سٹیڈی ہیں اثرات کہ تیری دادی کسی کا جگر چبا سکتی ہے اس نے چبا یا ہے تو اس کا اثر ہو گا جینیٹک میوٹیشن ایک لفظ ہے یہ لیکن میں بتانا چاہتا کہ کیسے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ رحم میں تھا مادر نام لے لیا میں نے نام لے لیا لیکن یہ اگر کریج ہے کسی کہ وہ فطر نہیں فطری طور پہ وہ کینیبل یعنی انسان میں متباہش وحشی انسان چلائے کہ یہ عورت ہے اور اس نے اس عمل کو اختیار کیا تو یہ عمل کا اختیار کرنا اس تک محدود نہیں رہے گا یہ نسلوں میں چلے گا اب اگر وہ اس کا باپ ہو تو اور یہ خود وہ تو داہر نہیں ہے اس اثر سے کہ جو چلا آ رہا ہے اسی لیے ہم اور آپ اگر ہر وقت اس نعمت کو صرف یہ کہہ پڑھ دیں شکر کہ تُو نے ہمیں وہ نعمت دیا نعمت مبدت اہل بھائی آن واحد کے لیے شائعبہ نہیں ہوگا آپ کہیں اچھا دل میں نرمی بھی ہے ملائمت بھی ہے شکاوت بھی نہیں ہے اتنا زیادہ دل ہے جو پسیجتا ان کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں تکلیف ان کو راحت نصیب ہوتی ہے ہمیں راحت نصیب ہوتی ہے یہ جینیالوجی جینیٹک میوٹیشن ہے آج کے زمانے میں پورا علم ہے اور آپ اس کا نتیجہ بنے بیٹھے ہیں یہاں سامنے کیا خیال ہے آپ کل ہے نشب شہادت آپ کہیں گے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے پرسو یوم شہادت دل کو کس خدر تکلیف ہوتی ہے یہ کبھی تکلیف محسوس ہو تو اچھمبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ میں ناراحت کیوں محسوس کروں فوراں دل و دماغ کو متوجہ کرنا چاہیے کہ تاریخ کیا ہے تاریخ کیا ہے کیا واقعہ ہوا ہے دل آج بیچ ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا اسی لئے جب ان سے جا کے دس بھی محرم کو بھی لے آنے کیا کیا کیفیت ہوتی آپ آپ کے گھر کا واقع ہے مگر آپ بیچ ہے اور ایسے ہی بیچ ہیں جیسے آپ کی گھر کا واقع ہے تقریر میں نے ختم کر دی سوچ کے حوالے کر دی نظام سے اس مقام تک پہنچا ایک طرف اور جو ایک تین برس کی بچی ہے باپ کے سینے پا سونے کے لئے تڑکتی رہتی رہے تو کیا خیال آپ کا وہاں سے بھی جو سلسلہ چلی رہا ہے نا کوئی مچالتا ہوگا نا احد میں اپنے دور میں کسی طرح سے آہوش رسالت میں آجاؤں کوئی مچالتا ہوگا نا کسی طرح سے نانا نماز میں جائیں تو میں پشت پہ سوار ہو جاؤں کسی طرح سے دل مچالتا ہوگا نا کہ نانا مجھے اپنے کانگھو پہ اٹھالیں بھائی کے ساتھ اٹھالیں نانا ہم اگر کچھ نسلن بعد نسلن آیا تو تین برس کی بچی کو کوئی کیسے کہے کہ تمہارا باپ نہیں ہے وہ دیکھ تو رہی اسر آشور گئے ہیں اور خوبی اممہ کے حوالے کر گئے اگر پھر نہیں آئے ہاں لاشے پہ گئی لاشے پہ گئے اور میرے پاس جتنی کتاب گئے سر بریدہ لاشے پہ گئے اور سر بریدہ لاشے پہ پہ گئے آئے کہ گفتو کہ وہ لاشا جس کو پامال کر دیا گیا اس لاشے پہ گئے جسم نہیں ہے جسم نہیں ہے مگر جان ہے حسین کی سکھی یہ وہ شہداد اور کہاں سے اٹھے تو یہی تو پوچھتی بھی اٹھی کہ بابا کہاں بابا کہاں کیا علم ہوا ہوگا اس بچی کا جب گیاران محرم بوک اس نے اپنے باپ کے سر کو روکے لہے جب کیا علم ہوا کی یعنی باپ جو کل تک شادی پہ سلاتے تھے آج باپ کا سر ہے اور وہ بھی وہاں اتنی روف نہیں کوفے میں دیتی دربار میں دیکھتی ہے بازار میں دیکھتی ہے کوچوں میں دیکھتی ہے ہریوں میں دیکھتی ہے باپ کے سر کو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا نظر ہون آتا ہے کہ انہوں کے نظر پہ ہوتا ہے اور نظر یوں نہیں آتا کہ تنور میں رک دیا جاتا ہے یہ حسین کا سر اسی بچی کا امتحان لینے والے نے امتحان لیا یہ باب کیا پڑ چکا ہوں مگر امتحان بھی ایسا امتحان کہ بھئی اگر کامیان ہو گئی تھی بچی تو اس کے حوالے سر کر دیا نہیں پھر سر کو لے لیا اور خیزانے میں رکھوا دیا خیزانے میں رکھوا دیا راتوں میں کہتے ہیں ایک رات جو بہت دنوں کے بعد نہیں آئی میں نے چاہا چاہا ہے کہ آج اس مجلس کو یہاں کس شہزادی کے ذکر میں تمام کروں گا اس لیے کہ قرض سامجھا میں نے تیرا سفر کو چکے کہیں اور شب کو لے کے تقریر کر دی تو وہاں پہ میں نے اس بچی کا تذکرہ کیا مگر یہاں بھی در حسین میں اگر اس کا تذکرہ نہ ہو تو اور کہاں کہاں ہو در حسین میں تذکرہ کر رہا ہوں اور امانتر میں تذکرہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رات وست رات میں یہ بچی اٹھ کے بیٹھ گئی اور ایسے نہیں نہیں چونک کے اٹھیں اور روتے ہوئے اٹھیں پپی سے لپٹتی ہے ماں سے لپٹتی ہے اور جن سے لپٹ رہی ہے زنان اہلِ بیت ہیں لپٹتی ہے بھائی علی ابن الحسین اور بس ایک ہی بات ہے زبان کے کہ میرے بابا آگیا میرے بابا آگیا اب سمجھانے والیاں سمجھا رہی ہیں بیٹے سکینہ نہیں یہاں بابا نہیں ہے نہیں ہے تم نے خواب دیکھا نہیں کہا پوپی اممہ بابا ہے بھی اور مجھے بلا بھی رکھتے ہیں آئے بھی ہیں اور مجھے بلاتے ہیں یہ مجھے بابا چاہیے مجھے بابا سے ملنا ہے یہ آواز ہے اب سکینہ کی تنہا نہیں رہی دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے آپ نوحہ بنتا کیسے ہے سمجھنا چاہیے میرے بچوں کو کہ نوحہ بنتا کیسے ایک آواز اٹھتی ہے کئی آوازیں مل جاتی ہیں اہلِ بیت کی آوازیں ملی اب اتنا یہ نوحہ کہ کسی کو تکلیف ہوئی تو اس نوحے سے تکلیف بھی اٹھتی ہے اثر ہے یہ نوحے کا اپنا ہے تو آ جائے گا ظاہر ہے تو تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا آواز بڑی آبِ غفلت میں تھا ایک مرتبہ کہا یہ کس کی آواز ہے رات کے اس وقت یزید تجھے وہ بچی یاد ہے جس نے باپ کے سر کو طلب کیا تھا نام سکینہ کا آیا کہا فضانے کو کھولو اور یہ سر پہمالے کر دو لیکن ہماری نیت میں آپ کوئی مخل نہ ہو کہتے ہیں تشت لیا گیا اس تشت میں حسین کے سر کو رکھا گیا چونکہ سر پوش نہیں ہے لہٰذا تاریخ کے لیوں سے یہ سر نے ایک صورت نور کو پیدا کیا راستہ روشن ہوتا چلا تاہی کے کہتے ہیں زندہ ان کے دروازے پہ سر پہنچا نور پھیل چکا تھا بچی نے بھوپی کو دیکھے گا بھوپی اممہ میں نہ کہتی تھی کہ بابا آگے میں نہ کہتی تھی کہ بابا آگے دربان نے زندہ ان کے دروازے کو کھولا بچی کے پاس باب کا سر گیا وہ بچی جو رو رہی تھی ایک مطبع کلیجے سے باب کے سر پہ لگایا ماتے کا وہ ساندھیا ہوتوں پہ ہوت رکھ لیے اور اپنے رخصار کو باب کے رخصار پہ رکھ کے بس اتنا کہا بابا اس چھوٹے سیلسین میں کس نے مجھے یادیم اللہ و سیدی بولایا و رب مردگار اس علی توصل پہم سے قبول کھولا بیمان ہے جو پائے کامل اگر دیان جتا پہ روٹی مہیا جو مردگار مریض ہیں شفاہ کامل تواصدہ ہے سکینہ دلہ حسین نصیب فرماتا میں دھوئی ممندے سے بات محمد کے تاجیب فرماتا اور حجت میں ماتنہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین